چیف جسٹس آف گلگت بلتستان جو ہیں سابقہ انہوں نے ایک سابق چیف جسٹس ساکب نصار کے خلاف انکشافات کیے ہیں اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا خبریں ہیں ہمارے دیکھنے و سننے والوں کو کچھ بتائیے پلیز اور اسی ایک بیان نے عدلیہ کے پورے چہرے کو بے نقاب کر دیا ان کے دامن پر عبدالفکارلی بھٹو کے خون کے چھنٹے اور نواز شریف پر نائلی پر نجائز فیصلے کی کالک تھو ہے اور کسی وضاحت کی ضرورت نہیں کہ گزشت تک 73 سال سے عدلیہ نے جسٹس منیر سے لے کر آج تک کس قدر عوام پر ظلم اور بربریت کی کس طرح تعلی آزماؤں کے ہاتھ مضبوط کیے ان کے کائے ہی پلٹ دی ہے اس کیس کی اور یقینی سابق چیف جسٹس صاحب جس کے آئی ویٹنس ہوں اور ساکر بن نصار کے وہ الفاظ جو لمحہ بلمحہ اور ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ انہوں نے اس بیان حلفی میں کوٹ کیا ہے شاہ صاحب اس کے ساتھ ایک سوال ضرور پیدا ہو گیا ہے وہ عدلیہ کے کردار پر سوال ضرور پیدا ہو چکا ہے کہ 73 سال میں ہر تعلی آزمہ ہر جرنیل کے ان لوگوں نے ہاتھ مضبوط کیے سر اس کی بہت بڑی وجہ موجودہ حکومت کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے اور جس طریقے سے بیک فوٹ پہ موجودہ حکومت جا چکی ہے اپوزیشن کے پاس مطلوبہ میمبرز پورے نہیں ہوئے نہ ان میمبرز کو ابھی تک ان غیر مرئی قوتوں کی طرف سے ممکن ہے کوئی اشارہ بھی نہ ملا ہو جو عموماً اسی اشارے کے منتظر ہوتے ہیں اور نئی اڑان بھڑتے ہیں شاید ہمیں انتظار ہے شاید ہمیں اب مزید شاید صاحب میں اس پہ گفتگو اس لیے بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں پانچ دن اور انتظار کرنا ہوگا بیس تاریخ تک جس میں میں نے پہلے عرض کی عوام بیچین ہے اس لانگ مارچ کے لیے وہ منتظر ہیں وہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر اپنے مسیحہ کی طرف آسمان سے اترتے ہوئے مسیحہ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ کوئی آسمان سے مسیحہ اتر جاؤ ان ظالموں سے ان کو نجات دلا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی اس پوڈکاسٹ میں میں اور عامر شباز حاشمی صاحب آپ کے سامنے حاضر ہیں ہم دونوں کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم عامر صاحب امید ہے آپ بخیریت ہوں گے سر اور ویکنڈ آپ کا بڑا اچھا گزرا ہوگا یہ اللہ کہہ سر زبردست سر سر اگین جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستانی جو سیاست ہے وہ ہمیں کبھی نا امید نہیں کرتی اور ہمیں قبروں کی ایک بے تہاشا ریل پیل جو ہے وہ ہمارے پاس موجود رہتی ہے چیف جسٹس آف گلگت بلتستان جو ہیں سابقا انہوں نے ایک سابق چیف جسٹس ساکب نصار کے خلاف انکشافات کیے ہیں اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا خبریں ہیں ہمارے دیکھنے و سننے والوں کو کچھ بتائیے پلیز جی بہت شکریہ شاہ سب آج تو کمال ہو گیا کہ آج تو تقریباً تمام میڈیا پہ سابق چیف جسٹس رانہ ایم شمیم کیا وہ حلفیہ بیان چھایا رہا لوگ ڈسکس کر رہے ہیں اور آج کی دھماکہ خیز خبر بھی اس حلفیہ بیان کے متعلق ہے جو سابق چیف جسٹس رانہ ایم شمیم نے دیا جسے دس نومبر دو ہزار اکیس کو نوٹری پبلک نے اس بیان کو بقاعدہ اپنے ریجسٹر میں رانہ صاحب کے شناختی کے کے ساتھ درج کیا اور اسی ایک بیان نے عدلیہ کے پورے چہرے کو بے نقاب کر دیا جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ان کے دامن پر نظر آئے لہو کے چھینٹے امن و انصاف کے جو لوگ پیمبر ٹھہرے اور اسی طرح ہے کہ وہی انصاف کے قاتل نظر آئے زمانے میں جو اپنے ہاتھ میں انصاف کی میزان لیتے ہیں پاکستان میں عدلیہ کا سسٹم عرصہ دراز پر اس پر انگلیاں اٹھائی جا رہی تھی اور جن کے دامن پر نا انصافیوں کی سیکنو خداستانے رقم ہیں جن کے دامن پر عبدالفکارلی بھٹو کے خون کے چھینٹے اور نواز شریف پر نا اہلی پر نجائز فیصلے کی کالک تو ہے اور کسی وضاحت کی ضرورت نہیں کہ گزش تک تیہتر سال سے عدلیہ نے جسٹس منیر سے لے کر آج تک کس قدر عوام پر ظلم اور بربریت کی کس طرح تالع آزماؤں کے ہاتھ مضبوط کیے کس طرح ان کو وہ سنت عطا کی جس طرح ایک ڈیکٹیٹر اور تالع آزماؤں کو جسٹیفائی ہو جسٹیفویشن مل گئی ساکب نصار جیسے بے شرم ججز جو عدلیہ کے نام پر کلنک ہیں نے کن کے اشاروں پر انصاف کی دھجیاں بکھیری سابق چیف جسٹس رانا شمیم کے بیان کا آج اسلام بد ہائی کورٹ نے بھی نوٹس لے لیا ہے کیونکہ اس میں ایک سرونگ ججز کا ذکر ہے اور میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کا ایک بیان کا تھوڑا سا اقتباس ان سے میں لے کر میں آپ کو اپنے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اجازت اگر ہو تو جس طرح انہوں نے کہا مثلا انہوں نے سٹارٹ لیا اس ایفی ڈیویٹ میں انہوں نے کہا میں جسٹس ڈاکٹر رانا محمد شمیم سابق چیف جج سپریم کورٹ اپلیٹ کورٹ آف گلگتن بلکتستان اکتسیس اگست دو ہزار پندرہ میں جب میں چیف جج کی اسیسے خدمات سر انجام دے رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ اس وقت چیف جسٹس ساکم نصار صاحب اپنی فیملی کے ساتھ گلگت کو آئے اور انہوں نے عدالت کے مہمان خان گیسٹ آوس میں گیسٹ روم میں ٹھر آیا اور وہ جس شام کا جسٹس شمیم صاحب ذکر کر رہے ہیں انہوں نے کہا اس دن میری مرہوم اہلیہ اور جسٹس ساکم نصار اور پھر جسٹس ساکم نصار کی اہلیہ باغ میں چے پی رہے تھے تو جسٹس صاحب کہتے کہ میں نے دیکھا کہ چیف صاحب چیف جسٹس پاکستان خاصے پریشان تھے اور اپنے ریجسٹرار سپرم کورٹ کو مسلسل فون پر بات کر رہے تھے انہیں ہدایت دے رہے تھے کہ جسٹس کی وہ جو متلکہ جسٹس تھا جو ہائی کورٹ کا کہ رہائش گاہ پر جاؤ ان سے درخواست کرو کہ وہ ان سے بات کرے پھر اس کے بعد دوبارہ انہوں نے ان کو اگلی بات پھر فون کیا اور کال جب نہ مل پائی تو پھر دوبارہ اس کو کہا اور اس نے کہا کہ اچھا یہ کہو کہ ریجسٹرار کو کہا کہ اسے کہو میرا پیغام پنچو کی میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف کو کسی بھی قیمت پر زمانت نہیں ملنے چاہیے اور یہ پھر تھوڑی دیر تو ان کی بات چیز ہوتی رہی اور انہوں نے بتایا کہ ہاں اب ریجسٹرار کا دوبارہ فون ان کو آیا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ان سے جسٹرار سب کی بات ہو گئی ہے اب وہ جیل میں ہی رہیں گے اور جب ان کو یقین دہانی مل گئی تو وہ کہتے ہیں جسٹرس شمیم سب کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے چہرے سے وہ خوشی آئیان تھی اور خوشی سے پھر انہوں نے چائے کا ایک اور کپ مانگا تو میں نے کہتے ہیں کہ ایک بیہاسیت ایک میزبان ان کو پیش کر دیا اور ان سے کہا وہ گلگت بلتستان میں اپنی فیملی کے ساتھ چھٹیاں منائیں ان سے کہا انہوں نے کہ جسٹرس کو یہ پیغام کیوں پہنچایا اور کیوں کیونکہ یہ تو سرسر نائنصافی ہے تو انہوں نے کہا پنجاب کی کیمیسٹری اور آپ کی جو گلگت کی لوگوں کی رویوں سے یا ان کی کلچر سے بلکل مختلف ہے اور پھر اسی طرح انہیں کہا کہ یہ جو واقعہ ہوا پھر ان کو نائلی کا یہ دراصل اسی بات میرے سامنے یہ بات ہوئی یہ واقعہ ہوا اور نواز شریف اور مریم دونوں کو پھر احتساب جج نے پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کے عام انتخابات سے قبل کرپشن کیس میں سزا سنا دی اور پھر یہ ایک انہیں اور یہ ایک بڑا اہم صورتحال تھی جس نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کائے ہی پلٹ دی ہے اس کیس کی اور یقینی سابق چیف جسٹس صاحب جب جس کے آئی ویٹنس ہوں اور ساکر بن نصار کے وہ الفاظ جو لمح بلمح اور ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ انہوں نے اس حلف بیان حلفی میں کوٹ کیا ہے تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ اب کوئی صورتحال ہمیں تبدیل ہوتی نظر آتی ہے لیکن شاہ صاحب اس کے ساتھ ایک سوال ضرور پیدا ہو گیا ہے وہ عدلیہ کے کردار پر سوال ضرور پیدا ہو چکا ہے کہ تہتر سال میں ہر تالے آزمہ ہر جرنیل کے ان لوگوں نے ہاتھ مضبوط کیے اور انہوں نے ان کے الحفظ کو اور باقی معاملات کو انہوں نے سنت شریعت کی اقسم کی ادا کی ان کو جسٹیفائی کیا ان کو بلکل بلکل سر آپ درست فرما رہے ہیں لیکن ساتھ میں ایک چیز یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ رانہ شمیم صاحب ابھی تک کہاں پہ تھے اور وہ اتنی عرصے سے خاموشی کیوں اختیار کر رکھی تھے انہوں نے نواز شریف کو گئے ہوئے تو تقریباً چار سال ہونے کو ہیں اس کے باوجود اب جا کر اگر یہ بیانی حلفی آ رہا ہے تو اس کی اہمیت کیا رہے گی ہاں یہ تو قانونی ہے کہ اس کی ایک حیثیت تو تھی جب جسٹس ساکر بنیسار صاحب گلگت گئے تھے تو اس وقت وہ چیف جسٹس کے پاس گئے تھے چیف جسٹس گلگت ان بلکستان کے پاس گئے تھے اب وہ چیف جسٹس ساکر بنیسار بھی سابق ہو چکا ہے اور یہ بھی سابق ہو چکے ہیں اور دونوں کی حیثیت میں برابر ہے اور ان کا ایک سٹیٹس تو ظاہر وہ تو ایک چیز موجود ہے اور ان کا سٹیٹس جو گلگت اور بلکستان میں کے حوالے سے ایک بڑی اہم ترین ان کے پاس ذمہ داری تھی انصاف کی تو ان کا سٹیٹمنٹ کو آپ نظرانداز بھی نہیں کر سکتے کسی بھی طریقے سے نظرانداز نہیں کر سکتے اور یقینی پھر اس کا اس پہ اس پہ جو ہے وہ ایکشن لینا ہوگا عدلیہ کو عدلیہ نے اپنی بچی خوشی اگر کوئی ساکھ کو محفوظ رکھنا ہے تو صحیح سر میرا مقصد بات کرنے کا یہ تھا کہ اتنے عرصے کی خاموشی جو ہے کیونکہ اگر نواز شریف کو جو ہے وہ اسطیفہ ساری نااہل کی ہے تقریباً چار سال ہونے کو ہیں مریم کی اوپر جو کیسز چل رہے ہیں وہ بھی بہت عرصے سے چل رہے ہیں تو اس کو ایک کانٹروورسی یا کانسپریسی کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے ساکیب نصار کے اگینسٹ یا موجودہ حکومت کے اگینسٹ دیکھیں یہ جو ریاستی جبر ہوتا رہ جی اس کے سامنے بہت کم لوگ ہیں جو ٹھہر سکتے ہیں اس کے سامنے جسٹس سیٹھی کے بارے میں ابھی تک ریزرویشنز موجود ہیں تحفظات لوگوں کے موجود ہیں ان کی موت کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور انہوں کہا کر جا رہا ہے کہ ایمین حامد خان نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی وہ بھی سب کے سامنے ہیں کہ وہ تو پچھلے ایک ہفتہ پہلے مل کے آئے تھے انہوں نے اور کوئی کرونا نہیں تھا اور ایک ہی رات پہ ان کو کرونا بھی ہوتا ہے اور وہ ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے تو پھر ہر آدمی اپنی موت سے اپنے اس نتائج تلخ نتیجے سے یا اس کے بھیانک نتائج سے وہ یقینی پریشان بھی ہوتا ہے اور تحفظ بھی چاہتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ ایک وقت کا انتظار کر رہے ہوں جسٹر شمیم صاحب اور انہوں نے یہی موقع سے بہتر سمجھا ہو کہ اب وہ کچھ لوگ جو اب ان حیثیتوں پر موجود نہیں ہیں جو ان کے ذریعے ضرور رسا ہوں جو ان کو نقصان پہنچا سکتے ہوں تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ میں سٹیٹپلٹ دے دیتا ہوں اور میں سٹیٹپلٹ دے دی سر اس کی بہت بڑی وجہ موجودہ حکومت کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے اور جس طریقے سے بیک فوٹ پہ موجودہ حکومت جا چکی ہے میبھی یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے بہت بڑی تو اس کی اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اس وقت کس طرح سے بیک فوٹ کی اوپر ہے اور رانہ سناؤلہ صاحب کا ایک بیان آیا کہ جانگیر خان ترین گروپ اگر ہمارے ساتھ ہو تو ہم ادم اعتماد کی تحریک لے آتے تو کیا جانگیر خان ترین گروپ کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا اور جو ماضی میں باتیں کی گاتی تھیں کہ ان کو اپنے ساتھ لائے جائے گا اور اس طرح کی جو باتیں تھیں وہ صرف باتیں ہی تھیں اور ابھی بھی پھر موجودہ اوپوزیشن کی باتوں کو باتیں ہی سمجھا جائے جی آپ نے بہت اہم ایک نکتے پر بات کی ہے اور یہ رانہ سناولاک صاحب کی وہ جو انہوں نے کل بیان دیا ایک پروگرم میں وہ میں بھی سن رہا تھا تو انہوں نے اپنے بیان میں اعتراف کیا کہ اگر جانگیر ترین گروپ ہمارا ساتھ دیتا تو ہم اس وقت ادم اعتماد کی تحریک لے آتے اور انہوں نے کہا کہ اگر پنجاب اسمبلی میں ادم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی تو وفاق کے حکومت تو فقط پانچ دنوں میں فارق ہو جائے گی اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایوان کو ایوان میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا متحدہ پوزیشن اب اس بات پر متفق ہے کہ حکومت کو آگے چلنے نہیں دیا جائے گا اور مطلوبہ ممبرز پورے ہونے پر تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی اور یہ ایک واضح بیان ہے بات ہے کہ مطلوبہ ممبرز کیا پورا ہونے پر تحریک عدم اعتماد کہ ابھی تک پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے پاس مطلوبہ ممبرز پورے نہیں ہوئے نہ ان ممبرز کو ابھی تک ان غیر مرئی قوتوں کی طرف سے ممکن ہے کوئی اشارہ بھی نہ ملا ہو جو عموماً اسی اشارے کے منتظر ہوتے ہیں اور نئی اڑان بھڑتے ہیں شاید ہمیں انتظار ہے شاید ہمیں اب مزید شاہ صاحب میں اس پہ گفتگو اس لئے بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں پانچ دن اور انتظار کرنا ہوگا بیس تاریخ تک جب پاکستان کی سیاست کو اپنے گھر کی قنید سمجھنے والا محکمے میں ایک بڑی تبدیلی آئے گی جس کا نیا سربراہ نئے سربراہ کا خیال محکمے کو سیاست سے پاک کر کے ایک باوقار ادارہ بنانا مقصود ہے تو رانہ سناولہ صاحب کی جو اس سے پہلے جو باتوں سے ہم نے اکس کر سکتے ہیں وہ یہی کہ اس سے پہلے یہ ٹاف ٹائم دیتے رہے یا کوشش کرتے رہے ایک تو اپوزیشن سکیٹر تھی بکری ہوئی تھی منتشر تھی متفق نہیں تھی اور یہی وجہ کہ سینرڈ کے چیئرمنشپ ہو یا قومی اسمبلی میں ہو تو یہاں پھر وہ کامیابی ان کو نہ مل سکی تو لیکن ابھی بھی جو میرا خیال ہے کہ ان کو عددی افراہ ان کو عددی حوالوں سے ابھی برطری نہیں اس طرح ملی جس طرح ترانہ سناؤلہ صاحب کی اس بات سے ہمیں پھر یہ احساس ہوتا ہے جی سر لیکن اس طوران میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی سورش برپا کر چکی ہے کہ جناب ہم فلاں 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 بل کے اندر ان کا ساتھ نہیں دیں گے دوسری طرف کاف لیگ کی بیٹکیں بھی جاری ہیں کوکہ انہوں نے ابھی تک الہدگی کا اعلان نہیں کیا لیکن ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ حکومت پہ ان کی طرف سے بھی پریشرز آ رہے ہیں تو آپ ایسی صورتحال میں کیا دیکھتے ہیں کہ عددی اکثریت پورا ہونا بہت قریب نہیں ہے ویسے اپوزیشن کے لیے خاص طور سے پنجاب اسمبلی میں جی جی آپ نے بلکل ٹھیک کہا میں یہ کہتا ہوں کہ منظر نامہ بدلنے سے انتالیس ماہ بعد پہلی بار حکومت تحریک انصاف کی کہ حوصلے ہمیں پست نظر آ رہے ہیں اور اپوزیشن کا مرال بلند ہمیں نظر آتا ہوا نظر آتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سے زبانی کلامی نہیں بلکہ اپوزیشن تحریری طور پر گفتگو کر رہی ہے وہ کہتی ہے کہ جو آپ نے بات کرنی ہے وہ تحریری کرے تاکہ آپ کی لکھی ہوئی بات سے پھر آپ مکر کر یوٹر نہ لے لیں اور دوسری طرف خبر گرم ہے کہ قومی اسمبلی کے سپیکر اسد کیسر اپوزیشن کو منانے میں ان کی طرف سے بات ہے کہ یہ کامیاب وہ ہو گئے ہیں آج اس کی پرنٹ میڈیا پہ بھی یہ شہ سرخیاں تھی تو سپیکر کے لیے کیونکہ سپیکر کا مسئلہ ایک اور ہے اس کے لیے اجلاس کو چرانا ناممکن ہو گیا ہے قورم پورا ہوتا نہیں اور دوسری طرف حکومت کی طرف سے انتخابی اصلاحات اور سمیت دیگر معاملات پر چالیس بل منظور کروانے میں ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اور پھر اسد کیسر کو اپوزیشن کی طرف سے بھی پیغام دیا گیا کہ وہ منصب کے تقاضوں کے تحت غیر جانبدار رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ شاہ سب حکومت کے آزمائش کے دن دراز ہو رہی ہے اور حکومت کے سر پر جنون سبار تھا کا کسی نہ کسی طریقے سے چالیس بل منظور کروائے جائیں انہیں اس بات تقتن کوئی پرواہ نہیں تھی کہ بیر شڑکوں پر محلوں میں گلیوں میں شہروں میں کیا ہو رہا ہے اب ہم کس طرح حکومتی پالیسیز کے نتیجے میں قسم پرسی کی زندی گزارے ہیں جھولیاں اٹھا اٹھا کر بددعائے دے رہے ہیں اور کچھ دل جلے تو ننگی گالیاں بھی دے رہے ہیں اب دیکھیں اس ویڈیو میں آپ دیکھیں یہ نوٹس نہیں دیا ہے مجھے کچھ کاغذ نہیں ملا ہے پورے علاقے کے ساتھ یادتی ہوا ہے تلاوتیں کر دے دے ختم قرآن پڑھ دے دے کہ یہ اوٹ جھیت لیں اس کو سیٹ ملیں لیکن اس کو سیٹ مل گیا عمران نے ہمیں گھر برباد کر دی ہے اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیئے تھا خان آپ کی آدمی جمبار ہے مو کیوں جمبار ہے آپ سے تو نوہ شریف بچاتا یہ نوہ شریف کا کہاں ایسا نہیں تھا جیسے آپ نے کر دی ہے عمران خان صاحب آپ ہمارے کپڑے اتار جاؤ آپ یہی چاہتے ہو کہ ہم کپڑے نہ پہلے عمران خان سے پیلین بھی اترمالو ہماری میں مصیبتیں اور تکلیفیں بڑھتی جا رہی ہیں بہت سخت ضرورت ہے ہم اللہ کے سامنے استغفار کریں اللہ نے ایک منحوس اور دیوس شخص ہم پہ مسلط کر دیا ہے السلام علیکم میں ایک وائٹرہ سے تعلق رکھتا ہوں عمران خان نے جو وعدے کیا پاکستانی عوام اتنا دو کباز وزیراعظم آج تک پاکستان کے اسٹری میں نہیں ملا ہے اس نے عوام کے ساتھ جو وعدے کیا کروڑے دوں گا یہ کروں گا لیکن آپ دیکھو نواز شریف کٹے میں جو وہ سمجھتا ہے کہ یہ چور ہے اس کٹے میں ستر روپے پیٹرول تھا ابھی ایک سو چالیس ہو گیا چینی چالیس روپے عوام کا غصہ دیکھا ہے آپ نے دیدنی ہے اور وہ حکومت کے خلاف لانگ مارش شرکت کے لیے بھی بیتاب ہیں بلکہ وہ یوں کہیں کہ وہ پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دینے کے لیے بیچائن ہیں اپوزیشن کا اس معاملے میں تاخیر عوام کو مزید ذہنی دباؤ اور جھاؤ کا شکر کر رہا ہے اور دوسری طرف عقل و شعور سے آری حکومتی وزراء مشیران ابھی تدبیران اور بیان بازیوں میں اور ایک دوسرے سے سبقت لے رہے ہیں عمران خان کے میرے اقتصادیات اسد عمر مخالف ان کو کٹ لگانے کی دھمکی لگا رہے ہیں آپ کے علمے ہیں اور ایک مشیر نے تو بہت بڑھ بڑھ مار دی اس نے کہا کہ عمران خان کو اگر الگ کیا گیا کیا جائے گا اب یہ جو پیغام تھا اس کا بیسیکلی وہ اپوزیشن کے لیے نہیں ہے وہ فوج کے لیے تھا اور اب خود حکومت کی اتحادیوں نے بھی پر پورزے نکالنے شروع کر دی ہیں جس طرح بھی آپ نے کہا مسلم لیقاف کا بھی آپ نے ذکر کیا اسی طرح سپیکر پجاب اسمبلی مسلم لیقاف کے مرکزی رینما چودری پرویز علائی نے ملک میں بڑھتی ہوئی بیرزگاری مہگائی ڈالر کی پیٹرول اور گیس کی قیمتوں میں اضافے امن و آمان کی اب تر صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی وعدے ڈنگ ٹپا ہوئے ہیں یعنی کہا کہ ڈنگ ٹپا ہوئے ہیں یہ تارے اور حکومت کے ساتھ چلنا اب بہت مشکل ہو گیا ہے ان کے کسی وعدے پر اعتماد نہیں اسی طرح ایمکیو ایم کی اپنی ریدرویشن ہے یہاں ان کو یہ پتہ ہے کہ ایمکیو ایم کو انیس نشستیں ان کی اپنی تھی کراچی میں جہاں وہ بڑے واضح اخثریت سے جیت جائے کرتے تھے لیکن ان ادارے کے اس محکمے کی مداخلت سے ان سے وہ نشستیں چھین کر ان کو ساتھ پہ ٹھرایا گیا اور بقایا جتنی بھی نشستیں تھیں وہ تحریک انصاف کو دے دی گئیں حالانکہ تحریک انصاف کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا اور اسی طرح ایم کیوں بھی کہہ رہی ہے کہ یہ نان ایشوز ایشوز بنا کر عوام کے زخموں پر نمک چھیڑ رہے ہیں اور اب آتے ہم اس خبر کی طرف جس کو آج ہم نے شہ سرخیوں میں پرنٹ میڈیا نے شیئر کیا کہ حضب اختلاف قانون سازی کے لیے مشروط طور پر مان گئی ہے حالانکہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے سپیکر کے خط کے جواب میں جو جوابی خط دیا تو انہوں نے کہا تھا کہ یک طرف حکومتی ایجنڈہ اب نہیں چلے گا پارلیمنٹ اپوزیشن کی سٹیرنگ کمیٹی نے حکومت کے جانب سے الیکشن کمیشن تقرر کمیٹی میں ایم کیوں اور مسلم لی کاف کی نمیندی ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے تجاویز کو مصرط کر دیا تو لگتا ہے شاہ جی ایسے ہے کہ سیاسی حالات پر گربی آ چکی ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ اونٹ نے اسی انداز سے کروٹ لینی ہے جس کا تائیون اپوزیشن میرا خیالیں کر چکی ہے اچھا سر حکومت ہمیشہ کہتی ہے کہ اپوزیشن ان سے این آر او مانگتی ہے اور جب تک وہ ان کو این آر او نہیں دیں گے اپوزیشن ان کی بات کو نہیں مانے گی ان کے ساتھ ایک پیچ پر نہیں بیٹھے گی تو اس صورتحال میں کیا ہم یہ سمجھیں کہ حکومت نے اپوزیشن کو این آر او دینے کا فیصلہ کر لی ہے اس لیے اپوزیشن ان کے ساتھ آکے بیٹھ رہی ہے اچھا مجھے کی بات ہے کہ یہی بات جو میں نے کہنی تھے وہ آپ نے کہہ دی اب اس جو انہوں نے سپیکر سے تحریری گفتگو اسے کا زمانی نہیں تحریری گفتگو انہوں نے مانگیا ہے اور انہوں نے پھر اس تحریری خط لکھا اور اس کا جواب بھی تحریری طور پر دیا انہوں نے ان کا اپوزیشن کی کیا بات تھی ان کی ایک ہی وقف تھا کہ بیسی کے لیے ہم جو جو ان سے ریٹن فارم میں لے رہے ہیں وہ اس لیے کہ ہم کس جگہ یہ بھی ثابت کر دیں کہ ان سے این آر او مانگ رہے ہیں یا یہ ہمیں این آر او دے رہے ہیں یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں الزام عید کر دیتے ہیں جو ان کے موں میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب عمران خان صاحب بولتے ہیں تو ان کے اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا کہ وہ کیا بول رہے ہیں شاید ان کو بعد میں بھی اساس نہ ہوتا ہوا ایک تو مصوف میں کی اندر یاداش کی بڑی کمی ہے کیونکہ جو انہوں نے کہہ چکے ہوتے ہیں وہ بھول چکے ہوتے ہیں ان کو یاد بھی نہیں ہوتا کبھی انہوں نے کوئی بات کہی تھی تو بہرحال تو وہ بات انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کو ریٹن فارم میں دیں اور آپ جب ہمیں بھیجیں گے تو اس کا جواب بھی آپ کو ہم نے ریٹن فارم میں دی رہا ہے تاکہ یہ چیز ریکارڈ کا ہی سار ہے جی تو میرا خیال میں این آر او والی بات نہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں بلکل وزیراعظم صاحب جو ہیں ان کا کہنا ہے مجھے مست ماحول میں جینے دے تو لوگ سمجھنے والے سمجھ چکے ہوں گے تو خیر اب سر اپوزیشن کی حکمت عملی جو ہے وہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیونکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ متحد ہوتی نظر نہیں آ رہی اور گو کے مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ بلاول صاحب کی بھی ایک ملاقات ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود یہ اس طرح سے متحد ہوتے نظر نہیں آ رہے اور وہ چیز حکومت کو ایک سٹرنس بکشتی ہے تو اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ساڑھے چار بجے آج میاں شہباز شریف صاحب نے فردن فردن تمام لوگوں سے تمام لیڈرز سے اپوزیشن کی تمام جماعتوں کے ہیڈ سے ٹیلی فون کیا ان کے رابطہ کیا اور بلاول سے بھی ان کی ملاقاتیں اور مسلسل ہو رہی ہیں جو ایک بہت بڑا گیپ تھا وہ ختم ہوا اور ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو آج بھی ان کی ڈسکشن ٹیلی فون پہ بھی ہوئی ہے اور میرا خیال ہے کہ اب وہ صورتحال نہیں اور نہ ہی وہ طاقتیں ہیں جنہوں نے پیپلز پالٹی کو یا مسلم لیگ نون کے درمیان یا آپ یہ سمیلے پی ڈی ایم کے درمیان کانفرنٹریشنز پیدا کروا دیئی تھی اخلاف پیدا کر دیئے تھے میرا خیال میں اب وہ صورتحال نہیں رہی اگر پیپلز پالٹی کو بھی اس بات کا احساس ہے شاہ صاحب یاد رکھیے گا مسلم لیگ نون کو بھی احساس ہے اور پیپلز پالٹی کو بھی احساس ہو چکا ہے کہ عوام آج اس مقام پر ہے اور اپوزیشن اس مقام پر ہے اور اگر عوام کا ساتھ اپوزیشن نہ دیا تو عوام ان کو ریجٹ کر اپوزیشن کی جماعت کو بھی ان کی بھی سیاست کی گنجائش نہیں رہے گی پاکستان میں تو عوام کو اب یہ علم ہے کہ وہاں عوام پس چکی ہے اب آپ دیکھیں نا شوکترین نے آج کیا بات کی کل کی سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہی پیٹرول اور ہم مہنگا کر رہے ہیں جب پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں تو یہ جو پچھلے پیٹرول پچھلے ہفتے انہوں نے مہنگا کیا تھا وہی عوام پر آخری تنگ کا تھا مزید اگر کوئی پیٹرول مہنگا کیا تو پھر کیا ہوگا قوت خرید لوگوں کے پر ختم ہو چکی ہے کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس تو پھر ایک صورتحال عوام تو بے چین ہے جسا میں نے پہلے عرض کی عوام بے چین ہے اس لانگ مارچ کے لیے وہ منتظر ہیں وہ ایڈیاں اٹھا اٹھا کر اپنے مسیحہ کی طرف آسمان سے اترتے ہوئے مسیحہ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ کوئی آسمان سے مسیحہ اتر جاؤ ان ظالم سے ان کو نجات دلا دے اور اگر اس وقت پھر لیلولاد سے کام لیا گیا یا انہوں نے اندرونی اختلافات ان کے ختم نہ ہوئے یا ان کے اندر سے منافقت ختم نہ ہوئی تو عوام ان کو نہیں معاف کریں گے پھر پھر ان کے ان کا نتیجہ بھی ان کو خود بھکت نہ ہوگا بے شک اچھا سر ایک چیز ہم کیونکہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور آپ ماشاءاللہ سے جمہوریت کے بہت بڑے میکنگا کے سپورٹر بھی ہیں ایسی صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو اگر ان ساڑھے تین سال کے بعد جو ہے وہ گھر بھیجنے کی بات ہو رہی ہے اور جس طرح سے بھیجنے کی بات ہو رہی ہے کہ تحریکیں چلائی جائیں اور یہ سب کچھ یہ آنے والی حکومتوں کے لیے کوئی اچھا میسیج تو نہیں ہے سر چلیں جیسے کیسے بھی الیکٹ ہوئی سیلیکٹ ہوئی حکومت تو ہے نا اگر دیکھا جائے تو ایک پارلیمنٹ کی منتخب حکومت ہے تو اس کو اس طرح سے گھر بھیجنا وقت سے پہلے ٹھیک ہوگا کیا میں نے ایک عرض کی تھی کہ پانچ دن انتظار کر لیجئے پانچ دن انتظار کیجئے بیس تاریخ کے بعد جب جنرل فیض حمید صاحب اس کو چارچ چھوڑیں گے تو ان کے محترم کے جانے کے بعد جنرل ندیم صاحب نے آنا جو ایک پروفیشل سولجر ہے جن کے مطالق ہم تو نہیں جانتے وہ کون ہیں لیکن ایک رائے ہے ان کے بارے میں ایک لوگوں کی خوشگمانیاں ان کے بارے میں ہیں یا میں خوشگمانی کا معذرت کے ساتھ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ایک تاثر ہے ان کے بارے میں کہ وہ پروفیشل فوجی ہے اور وہ اپنے ادارے کی عزت کو بحال کرنا چاہتا ہے اس کو ڈیپ لوڈی سائز کرنا چاہتا ہے تو جب وہ ڈیپ لوڈی سائز کرنا چاہتا ہے تو وہ کبھی اس گندگی میں ایگرسائی کو نہیں ڈالیں گے وہ اس کے بعد اور جن بے ساکھیوں کے سارے یہ حکومت کھڑی ہوئی ہے جب وہاں سے بے ساکھیاں ہٹیں گی تو ماند پرندے یہ سارے لوگ اس کے ساتھ اڑ جائیں گے ابھی بھی عادتی دیکھیں اگر ایسا ہوتا اگر یہ اخثریت میں ہوتے تو بل منظور ہو چکا ہوتا اگر اخثریت میں ہوتے تو تین بار قرم نہ ٹوٹتا ان کے اخثریت میں ہوتے تو یہ آج منتے نہ کر رہے ہوتے سپیکر کے ذریعے آپ پوزیشن کی کہ جناب مہربانی کرو بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ تو آپ کی ہم بات پانتے ہیں تو یہ پھر کوئی اور بات ہوتی ہے جی جی حاشوی صاحب میں بس آپ سے آخری سوال کروں گا اور وہ یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت کو تبدیل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا صرف وزیراعظم کو تبدیل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں میرا خیال ہے اپنا شاہ صاحب پہلا اٹمپٹ پنجاب اسمبلی میں ہوئی ہے پنجاب اسمبلی میں عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدمیت مات لائی جائے گی اور وہ اسپیشلی مسلم لی کاف تو تھنڈی تو وہ خوش تو نہیں ہے ان کی اس حوالے سے پرویز علیہ صاحب کبھی بھی از اسپیکر شپ کے اوپر اختفاہ کرنے کے موڈ میں نہیں تھے وہ وزارت اللہ چاہ رہے تھے اب اگر پنجاب اسمبلی میں چینج آتی ہے اور تو یقینی پھر جس طرح رانہ سناولہ نے کہا کہ پھر ان کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں پھر وفاق یہ ہو جائے گا اور یہ دیکھئے گا میرا خیال ہے یہ آپ کو شاید دھرنے کی بھی ضرورت نہ پڑے ان لوگوں کو کسی اور چیز کی بھی ضرورت نہ پڑے یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہی چینج آئے گی اور پہلے پنجاب اسمبلی میں آئے گی پھر برقس میں آئے گی تو یہ ایک جمہوری طریقے سے ہے اور میرا خیال میں یہی ہی مناسب ہے جمہوریت کی روح کو زخمی کیے بغیر یا اس کو ہم جمہوریت کو لقصان کیے دیے بغیر یہی ضرورت ہے کہ اس کے تقاضوں کو پڑا کیا جائے اور ان ہاؤس چینج لائی جائے یہی بہتر ہوگا بلکل سر آپ درست فرما رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اس بات کی اوپر اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں کہ پاکستان میں جو بھی نظام ہو اس کا منبع جمہوریت ہونی چاہیے جمہور کی رائے جو ہے وہ سب سے زیادہ مقدم ہونی چاہیے اور اسی کی بنیاد پر کوئی بھی نظام حکومت جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے چاہے ان ہاؤس تبدیلی ہو چاہے کسی ایک شخص کی تبدیلی ہو وہ کسی کورٹ کے فیصلے یا کسی جرنیل کی خواہش کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہو جمہور اور عوام کی مرضی اپنا خیال رکھئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہم کمنٹس میں اپنی آراز سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے خوش رہیے آباد رہیے اپنے اطراف کے لوگوں کا بھی خیال رکھئے خدا حافظ